بہت سمیں پہلے کی بات ہے ایک جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا یہ بہت ہی ملنسار اور بہت دیالو قسم کا تھا اسی جنگل میں کچھ سمیں بعد ایک بھینس آتی ہے جو کی سوکھے کے قارن جنگل میں اچھی جگہ ڈھونتے ڈھونتے اس جنگل تک آپ پہنچی تھی چلتے چلتے بحث کو بہت ہی زیادہ پیاس لگ جاتی ہے اور پیاس کے قارن میں بہت ہی پریشان ہوتی ہے توڑا آگے چلنے پر اس کو ایک ندی دکھائی دیتی ہے اور وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور خوش ہو کے پیٹ بھر کے پانی پینے لگتی ہے دوسری اور شیر بھی جنگل میں گھومنے کے لیے نکلتا ہے اور سوچتا ہے کہ ندی کی نارے جا کر کچھ پانی پی کر بیٹھا جائے شیر اپنے جنگل سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا اور اتنا ہرہ بھرہ اپنا جنگل دیکھ کر شیر چلتے چلتے بہت ہی خوش ہو رہا ہوتا ہے شیر گھومتا گھومتا ندی کی نارے پہوچتا ہے اور ندی کی نارے تھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے توستا ہے تھوڑا آرام ہی کر لیتا ہوں تب ہی شیر کو اچانک سے بہت ہی آواز سنائی دیتی ہے اور بہت ہی آواز سنکے شیر بہت ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے دوسری اور بک سی آر جو کی شیر کا بہت ہی چمچہ تھا وہ بحث کو دیکھ لیتا ہے اور شیر کو بتانے جاتا ہے کہ جنگل میں نہیں بحث آئی ہے سی آر شیر کے پاس پہنچ کر اس کو بتاتا ہے کہ جنگل میں نہیں بحث آئی ہے جو کی نارے کے پاس پہنچ کر بہت زیادہ شور مچا رہی ہے شیر کو سمجھتے دیر نہیں لگتی کہ جس سے وہ ڈرہ تھا وہ بحث ہی ہے اور شیر سی آر کو بولتا ہے کہ جا کر بلا کر لاؤ شیر کے بولنے کے بعد سی آر بحث کے پاس پہنچتا ہے اور بحث کو بولتا ہے کہ شیر نے تمہیں بلایا ہے گفہ میں تمہیں شیر سے چل کے ملنا چاہیے شیر کے بلاوے پر بحث اس سے ملنے پہنچ جاتی ہے بحث کو دیکھ کر شیر بہت ہی خوش ہوتا ہے اور ان کے بیچ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں شیر اور بحث میں اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں کہ ان کی دوستی بہت زیادہ پکی ہو جاتی ہے اب شیر اور بحث کی دوستی اتنی اچھی ہو گئی تھی کہ وہ گھنٹوں تک ندی کنارے بیٹھ کے بہت ساری باتیں کیا کرتے ہیں مگر یہ سب سی آر دیکھ کے بہت جلتا تھا کیونکہ بحث کے آنے کے بعد شیر نے اس کو پوچھنا بند کر دیا تھا ایسے میں سی آر ان کو الگ کرانے کے لیے اپنا دماغ لگاتا ہے اور اپنے تیز دماغ سے شیر کے پاس پہنچ کر شیر کو بولتا ہے کہ جی آپ اتنا اچھا دوست بتاتے ہو بحث کو مگر وہ تو آپ کی بہت زیادہ برائی کرتی ہے شیر سی آر کو بحث کو بلانے کا حکم دیتا ہے ایسے میں سی آر اپنے تیز دماغ سے جا کر بحث سے شیر کو برائی کرتا ہے کہ وہ تو تمہیں کچھ زن میں کھانے والا ہے کھالی دوستی کا دکھاوا کرتا ہے اتنا سنتے ہی بحث شیر کے پاس بہت زیادہ غصے میں پہنچتی ہے اور شیر بھی غصے میں ہوتا ہے بحث کو غصے میں آتا ہوا دیکھ شیر اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور دوروں میں بہت زیادہ لڑائی ہونے لگتی ہے اور انٹ میں شیر بھیس کو مار دیتا ہے اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے دماغ کا استعمال کرنا چاہیے کبھی کسی کے بھڑکانے میں آکے کچھ غلط نہیں کرنا چاہیے